ایک امیزنگ اسمانلہی حدیث ہے اس کو حدیث کو یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں کیا جب انسان کہتا ہے نا اللہ اکبر اور چاہے وہ گناہ کر کے بھی آیا چاہے وہ جتنی مرضی جو اپنی نفس پر ظلم کر کے آیا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں حمدانی عبدی میرے بندلے میرے حمد پیان کی شیخ پتا ہے اگر انسان فسلے نا کبھی اور پھر اس کے بعد جب دو رکھتے ہیں پڑھیں اور پھر سلنے کے فوراں بعد الحمدللہ رب العالمین اور پھر امیجن کرے بندہ کہتا ہے یا رب تو کتنی عزتوں والا اور کتنی بخشوں والا ہے میں اتنا گناہگار اور سیاکا میں نے گناہ کر کے آیا ہوں اور تو پھر ہی مجھے کہہ رہا ہے حمدانی عبدی میرے بندے نے میری تحریف بھی آنے گی یہ انسان کو نا اسے بلکل بندہ ڈوب جائے پانی میں اور پھر انسان پڑھتا ہے الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اثناء علی عبدی میرے بندے نے میری ثنا بھی آن کی پھر انسان کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدن عبدی میرے بندے نے میری تمجید کبریائی بڑائی بھی آن کی پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے میرے بندے کے بیچ میں ہیں اس کے بعد جو سوال کرے گا جو سوال کرے گا پھر ہم کہتے ہیں اہدنا سرات مستقیم سرات اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں ہم اسے کتنوں نے احادیث یہ پڑھی ہیں اور ہمیں یہ حفظ اور یاد ہیں کہ میرے رب اس ٹائم کیا کہہ رہے ہیں پر پوز کرنا اور امیجن کرنا کہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں ہم تو جواب دینے کا موقع نہیں دیتے ہیں جس طرم پر پڑھ رہے ہیں وہ تو جواب تب ہوگا نا جب آپ آرام سکون سے پڑھیں گے آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں اور دیکھیں یہ جو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کی اللہ تعالیٰ کی بریائی بیان کی اس کے بعد جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ سوال یہ جو آپ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے سرات مستقیم کی یہ کتنی ویلیبل چیز ہے مطلب ہم لوگ اکثر اکادنا ہدایت کو بہت ہلکہ لے جاتے ہیں آپ کے پاس دنیا کی کوئی نعمت نہ ہو اور ہدایت ہو آپ بڑے کامیاب آدمی ہیں آپ کے پاس دنیا کے ٹرلین ڈالرز ہونا لیکن ہدایت نہیں ہے تو آپ سے بڑا ناکام آدمی کوئی نہیں ہے اور آپ مانگ تو رہے ہیں لیکن آپ ایفرٹ کتنی کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں ہر نماز میں ایز دنہ سرات مستقیم اور فرائض میں چار دفعہ اور پھر آپ ملٹی پلائی کرنے ہماری پھر نمازیں وہ فیزیکل ایک وڈ ہے اس کا ہماری ذنکی تحصر کوئی نہیں ہے میں ایک نا ٹپ دوں میں نے بھی ایک شیخ سے سنی تھی بڑی مجھے نا مجھے تو اپنی لئے بڑا جیم لگا اور یہ ایک نا اگر کوئی آپ میں سے چاہتا ہے تو اس کو خوش سے سنیں نمبر ایک ہے جو شخص چاہتا ہے کہ اپنی نماز میں خشو لے کے آئے اور اس کو خشو فیل ہو وہ اپنی جنرل لائف میں خشو لے کے آ جائے کیونکہ نماز میں خشو اسی انسان کو ملتا ہے جس کی زندگی میں عام طور پر خشو ہوتا ہے وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے کانشس میں گزارتا ہے کہ مجھے رب میرا دیکھ رہا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جو اپنی زندگی جس کے حلال حرام کا معاملہ جس کے جب اکیلے کمرے میں ہے خشو نہیں ہے تو یہی تو وجہ ہے کہ ہمیں خشو نہیں مل رہا ہماری زندگی کیسی ہے اور ہم پھر نماز طرف آتے ہیں تو پھر کیا کر لیتے ہیں صحابہ کا جو طرح سے زندگی تھا اب وہاں پہ کوئی تفسیر لیکچر اور یہ اس قسم کی چیزیں نہیں تھی اس میں زیادہ پتہ کیا تھا ان کی نماز ہی ان کی تفسیر سیشن ہوتا تھا اور صحابہ کا ایک یہ معمول بھی تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہ جب کوئی آیت بہت ہٹ ہو رہی ہے اس کو ریپیٹ کرتے تھے یعنی ایک آیت جو ہے اس کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں حتیٰ کہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ آج ہمیں اس آیت کا مطلب سمجھ آنے حالانکہ کچھ اور نہیں کہا ہم آجترہ نہیں کہ وہ بیٹھ کے تفسیروں کے اوپر سیشن ہو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اس کا یوں مطلب بھی ہو سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے وہ ایک آیت جس انداز میں پڑھی جا رہی ہے نا جس انداز میں وہ پڑھی جا رہی ہے جس انداز میں اس کی تلاوت کی جا رہی ہے اور بار بار کی جا رہی ہے ہر سننے والے کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کا مطلب کیا تھا